جیم اکیڈمی سے جازاللہ خان آزر خدمت ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسے سوال کا جواب دینے لگا ہوں جو سوال مجھ سے ہر پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بارہا پوچھا جاتا ہے بہت ساری سٹوڈنٹ کا ایک سوال ہوتا ہے کہ سر جی ہمیں کون سی سکل سیکھنی چاہیے آئی ٹی کا نام سن کر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ڈاللز میں پیسے کماؤں میں بھی ایک فریلانسر بنوں اور میں بھی اپنی فیلڈ میں تھوڑا سا گروہ کروں لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کس جگہ پہ کام کر کے یا کیا کام کر کے اسے آگے بڑھنا چاہیے تو اس کا جواب میں ہر ایک سٹوڈنٹ کو جو دیتا ہوں وہی والا جواب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ تمام کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو بھی سٹوڈنٹ مجھ سے آج کے بعد یہ سوال پوچھے گا دیکھیں کسی بھی بندے سے دنیا کی کسی بھی کونے میں رہنے والے کسی بھی فرد سے اگر آپ اپنے بارے میں پوچھیں گے کہ سر مجھے کونسی سکل سیکھنی چاہیے یا مجھے آئی ٹی کے کونسے فن میں جانا چاہیے تو کوئی بھی آپ کو ایکزیکٹ مشورہ نہیں دے سکتا کہ ہاں بھئی اس فیلڈ میں چلے جا ایک بات تو ہمیشہ کیلی آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور بٹھا لیں کہ آئی ٹی کے جتنے بھی شعبے ہیں آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہر شعبے میں پیسہ ہے مقصد پیسہ کمانا ہے نا کوئی بھی سکل سیکھ کر آپ کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا اب پیسے آئی ٹی کے ہر شعبے میں ہیں آپ گرافیک ڈیزینر بنتے ہیں آپ ویڈیو ڈیٹر بنتے ہیں آپ کونٹنٹ کریٹر بنتے ہیں آپ ویب ڈیویلپر بنتے ہیں آپ کوئی اور جو ہے وہ فیلڈ اپنے لئے سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ تو کنفرم ہے کہ پیسہ ہر ایک میں ہے اب آپ کے لئے کس فیلڈ میں پیسہ ہے آپ کو کون سی جو ہے وہ فیلڈ چوز کرنی چاہیے آپ کو کس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے یہ نقطہ تھوڑا سا اہم ہوتا ہے اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اجاز بھائی مجھے کون سی فیلڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی چاہیے مجھے کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کے ایموشنز کیا ہیں آپ کا دل کس چیز کو زیادہ دیکھنے کو جاتا ہے کون سا کام آپ کے میزاج کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے تو اگر میں کہہ دوں گا کہ آپ گرافک ڈیزینر بن جائے چونکہ مجھے گرافک ڈیزینرگ اچھی لگتی ہے اور آپ کے اندر قدرتی جو صلاحیت ہے وہ گرافک ڈیزینرگ کی نہیں ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں گا آپ کو ایک غلط ٹریک پر ڈال رہا ہوں گا جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمیشہ آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ کسی بھی ایکسپرڈ سے یا آئیٹی کی فیلڈ میں یا کسی بھی شعبے میں جو بندہ کام کر رہا ہے اس سے آپ یہ نہ موچیں کہ سر مجھے کونسی سکیل سیکھنی چاہیے بلکہ آپ تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیں ایک ہفتہ یعنی ایک ہفتہ اپنے آپ کو دیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کس فیلڈ میں جو ہے وہ اپنا زیادہ وقت خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے اب یہ نہ کہنا کہ سر مجھے دوریلز دیکھنے میں مزہ آتا ہے ٹھیک ہے ہر انسان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو سب سے منفرد ہوتی ہے یعنی کوئی ایسا فن یعنی کوئی ایسی چیز جو سب سے الگ تلگ ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے اور اپنے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں گے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میرے اندر یہ والی جو سکیل ہے یا یہ والی جو چیز ہے یہ مجھے جو ہے وہ سیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اب جب آپ اس فیلڈ کو اپنے ایک دفعہ سے الیکٹ کر لیا کہ بل فرض آپ کو ویڈیو ڈیٹنگ میں مزہ آتا ہے آپ کو ویڈیو ڈیٹنگ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے تو آپ اس فیلڈ کو پھر کچھ دنوں تک یوٹیوب پہ سرچ کریں اور اس کو مزید دیکھیں اور اپنے اپنے ساتھ اس کو بیلنس کریں کہ ہاں یار جو میں نے سوچا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو پہلے آپ موبیل کے کچھ اپلیکیشن اس فیلڈ سے ریلیٹڈ دیکھ لیں آپ کے بس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو اس پہ کام کرنا شروع کریں چونکہ ڈیریکٹ اگر آپ کمپیوٹر کے سافٹوئر کی طرف بل فرض ویڈیو ڈیٹنگ ہے آپ اڈوب پریمیئر پہ یا اڈوب آفٹر ایفیکٹ آپ نے آن کر لیا تو آپ بور ہو جاؤ گے چونکہ اس کے جو لیئرز آپ کے سامنے ایک دم سے کھولیں گے نا تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے کہ یہ کیا بلا کھل گئی ہے میرے سامنے تو آپ پہلے اپلیکیشنز کی طرف جائیں بل فرض ویڈیو ڈیٹنگ ہے ان شارٹ پہ جائیں کائن ماسٹر میں جائیں ٹھیک ہے اسی طرح کچھ اور ایپس ہیں ان کی طرف جائیں ان کو دیکھیں جب آپ کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ فیلڈ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے جذبات کے ساتھ بلکل فٹ ہے اور اسی فیلڈ کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے تو پھر اس فیلڈ کو پروفیشنلی سیکھنا شروع کر دیں پہلے کسی بھی فیلڈ کو جوین کرنے سے پہلے ہفتہ دو تین ہفتے اس کو اچھے طریقے سے لرن کریں تاکہ اگر آپ نے اس فیلڈ کو اگلے ایک سال دو سال دین سال دینے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس فیلڈ کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ریلیشن آپ کی بن جائے آپ اس کے ساتھ تعلق آپ کا بن جائے اور آپ کو پتا چلے کہ ہاں آپ اسی فیلڈ کے آدمی ہیں تو امید ہے میری جو اب بات ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دونوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں چینل کو سبسرائب کیجئے پیج کو فالو کیجئے میلتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک یہ لیے مجھے اجازت دیجئے بسلام